بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ہمارے بہت سارے سٹوڈنٹس لیکچر شپ کی تیاری میں مصروف ہیں اور بار بار کنٹیکٹ کر رہے ہیں کہ ہسٹری لیکچر شپ کی تیاری کیسے کی جائے اس میں سلیبس کون سا ہوگا اس کو پیپر کو اٹیمٹ کرنے کا کیا طریقہ ہے اور اس کا کرائیٹیریا کیا ہے تو پہلے بھی ہم نے اس سلسلے میں مختلف ویڈیوز کے ذریعے اپنے سٹوڈنٹس کی رہنمائی کی ان کو گائیڈنس پروائیڈ کی تو ایک مرتبہ پھر یہ ویڈیو اسی مقصد کے پیش نظر ریکارڈ کی جاری ہے کہ لیکچر ہسٹری سپیسیفیکلی سپیشلی اور اسی طرح باقی سبجیکٹس والے بھی اسی سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا اس کے لئے آپ کو پبلک سلسل کمیشن کی ویب سائٹ سے بھی بہت ساری انفرمیشن مل جائے گی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایم سی کیوز بیس پیپر ہوتا ہے اور اس میں جو ایٹی پرسنٹ مارکس ہیں وہ سبجیکٹ کی ہوتے ہیں اور جو ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس ہیں وہ جنرل نالج سے متعلق ہوتے ہیں اور ہسٹری اور پاکستان سٹیڈیس کے سٹوڈنٹس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل ہوتا ہے یا ہو شکتا ہے کہ جنرل نالج ہوتا ہے اس میں سے بھی ایک بڑا حصہ ان کے سبجیکٹ سے متعلق ہوتا ہے پھر اس کا سلیبس کیا ہے دیکھیں لیکچرشپ کے لئے جو بنیادی طور پر سلیبس ہے وہ ایم ای لیول کئی ہوتا ہے چونکہ اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہے وہ ایم ایم ایسی ہے آپ کے جو متعلقہ سبجیکٹ ہوتے ہیں اگر فرض کریں آپ نے ہسٹری کا لیکچرر بننا ہے تو جو ایم ای ہسٹری کا سلیبس ہے کچھ یونیورسٹریز میں چونکہ ایم ای نہیں ہو رہا بی ایس ہو رہا ہے اور کچھ میں سمیسٹر سسٹم ہے کچھ میں انویل سسٹم ہے یا کچھ سٹوڈنٹس نے پرائیویٹلی ایم ای کیا ہوا ہے ہسٹری میں تو اس میں یہ گزارش ہے کہ جو پانچ کور کورسز ہیں یا جنہیں ہم فنڈامنٹل کورسز کہتے ہیں انویل سسٹم میں کمپلسری کورسز کہلاتے ہیں اور سمیسٹر سسٹم میں اسے ہم کور کورسز کہتے ہیں اس میں پہلا کورس تو اسلامی ہسٹری کا ہے اسی طرح جو دوسرا پیپر ہے وہ ہسٹورگرافی کا ہے تیسرا پیپر سٹیٹ اینڈ سوسائیٹی کا چوتھا پاکستان مومنٹ سے مطالق یا سٹرگل یا فریڈم مومنٹ سے مطالق اور جو پانچنا پیپر ہے وہ ہسٹری آف پاکستان سے مطالق ہے اب آپ نے ان پانچوں پیپرز کو بڑا بھی ڈیٹیل کے ساتھ ٹیلیبریٹ کرنا ہے اور ان کے سوالات تیار کرنا ہے مثلا اگر آپ اسلامی ہسٹری کی بات کریں جو پہلا پیپر ہے تو قبل اسلام جو عربوں کی حالت تھی وہاں سے سٹارٹ کرنا ہے غزوہ بدر، غزوہ اہود، غزوہ خندق یا جتنے بھی غزوات اس سلیبس کا حصہ ہیں وہ آپ نے اچھی طرح تیار کرنے ہیں جو چاروں خلفہ راشدین تھے رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان کی جو زندگی کے مختلف پہلو تھے جس طرح کے سلیبس میں موجود ہیں وہ آپ نے تیار کرنے ہیں اور اسی طرح جو سٹی سٹیٹ آف مکہ ہے یا اس دور کے جو بڑے ایونٹس ہیں فتح مکہ ہے، سلح حدیبیہ ہے حجت الودا کے حوالے سے سوالات آ سکتے ہیں مساق مدینہ ہے یہ وہ سارے سوالات ہیں جو کہ آپ کو تیار کرنے چاہیے ہیں اسی طرح اگر ہم بات کریں ہسٹوروگرافی کے تو ممکن ہے کہ ہسٹوروگرافی کا جو پورشن ہے ایم سی کیوز میں وہ قدر کم ہو لیکن پھر بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہسٹری کے جو امدادی اور زیلی علوم ہیں وہ کون کون سے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے ان کو کس طرح اپنے تیار کرنا ہے اسی طرح جو ریسرچ مہدولوجی کا جو ایک پورشن ہے جس میں ہائپواتسز ہے کویسٹنر کیا ہوتا ہے اور سوالوگرافی سے جو متعلق امور ہیں وہ کون کون سے ہیں تو یہ ایک چھوٹا پورشن ہے اسی طرح جو تیسرا پیپر ہے سٹیٹ انڈ سوسائیٹی کے حوالے سے اس میں جو سلاتین کے دور میں اور مغلوں کے دور میں جو مختلف انسٹیٹویشنز رہے ہیں ان سے متعلق سوالات ہو سکتے ہیں سلطان، بادشاہ، وزیر، وکیل، صدرل صدور، قازل قضاء اور ان کا جو ریاستی نظام تھا اس میں سے سوالات چوتھا جو پیپر ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے ایٹین فیفٹی سیون کی وار آف انڈیپیننس ہے اور پھر فورٹی سیون تک کیا میں پاکستان تک آتا ہے اس کے جو بڑے مائلسٹونز ہیں کرنالوجیکل آرڈر میں آپ دیکھتے جائیں کہ ایٹین فیفٹی سیون میں جنگ ازادی پھر اس کے بعد کانگریس کا قیام اور پھر اس کے بعد جتنے بھی یہاں پر ایکٹ آتے رہے جو پولٹیکل اور کانسٹیوشنل ڈیویلپمنٹس ہوتی رہیں وہ اپنے اچھی طرح تیار کرنی ہے مسلمی کا قیام اور پھر تقسیم بنگال تقسیم بنگال کی تنسیخ اور اس دوران پھر کانگریس کے ساتھ جو لکھنو ایگریمنٹ ہوا پھر آگے چل کر جو تحریکی خلافت چلی پھر نہرو رپورٹ دیلی پرپوزلز قائدہ زمجدہ نکات خطبہ الاباد راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز گریپس میشن کیابنٹ میشن پلین اور پھر جو فائنل کمبرسری پیپر ہوتا ہے ایم اے کے نصاب میں وہ تاریخ پاکستان کا ہے تاریخ پاکستان میں ظاہر ہے کہ 47 سے آن ورڈ کا حصہ شامل ہے اس میں قائد عظم رحمت اللہ علیہ سے لے کر پھر آپ نے مختلف رجیمز کو لے کر مختلف گورنمنٹس کو لے کر آگے چلنا ہوتا ہے اس میں کانسٹویشنل ڈیویلمنٹ بھی ہے اور اس میں پلٹیکل ڈیویلمنٹ بھی ہے قائد عظم لیاقتلی خان اور پھر پہلے مارشلللہ تک جو سات مختلف پرائم نسٹرز آئے ان کے آنے کی ڈیٹس ان کے جانے کی ڈیٹس ان کی امپورٹنٹ جو یہاں پر کانسٹویشن ہے وہ اور پھر جیسی طرح کانسٹویشنل ڈیویلمنٹ کے حوالے سے جو کچھ بھی ہوتا رہا اس ملک میں وہ سارا شامل ہے اچھا اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ جو مختلف گروپس بن جاتے ہیں ایم اے ہسٹری کے یا بی اے ہسٹری میں جیسے اسلامی ہسٹری ایک سیپرٹ گروپ ہے پھر اسی طرح انڈین ہسٹری کا ایک علیہ دا گروپ ہے یورپن ہسٹری کا ایک علیہ دا گروپ ہے اب ان تینوں گروپس میں بھی کچھ امپورٹنٹ پیپرز ہیں امپورٹنٹ کوئسچنز آتے رہے ہیں ماضی میں اگر آپ پچھلے پیپرز اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر ہم اسلامی ہسٹری کی بات کرتے ہیں اس میں سے سوالات آتے ہیں مختلف عباسی خلفہ کے حوالے سے مختلف عموی خلفہ کے حوالے سے اسی طرح اگر آپ انڈین ہسٹری کی بات کریں اس میں پھر گریٹ مغل اور پھر سلاتین کا جو پورشن ہے اور پھر جو لیٹر مغل ہیں اسی طرح پنجاب کی ہسٹری ہے تاریخ پنجاب وہ بھی اس انڈین ہسٹری گروپ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے اور جو تیسرا گروپ ہے وہ یورپن ہسٹری کا ہے اگر یورپن ہسٹری کی بات کریں تو اس میں پھر موڈرن یورپ ارلی موڈرن یورپ ہسٹری آف انگلینڈ اور یو ایس اے کی تاریخ تو ان میں سے بھی کچھ نہ کچھ سوالات ماضی کے پیپرز میں شامل ہوتے رہے ہیں یہ تو وہ سلیبرز ہے جس کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کر اب تیاری کیسے کریں دیکھیں ایک تو یہ بڑا ہی ایزی ہے کہ آپ کوئی گائیڈ لیں اور اس کو دیکھیں لیکن گائیڈ کے حوالے سے یا ٹیکس بکس کے حوالے سے یا ہیلپنگ بکس کے حوالے سے جو ہمارا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت ساری مستیکس ہوتی ہیں جب آپ کا ریزلٹ آتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہم نے تو رٹا لگایا ہوا تھا اور وہی جو ایم سی کیوز وہاں پر لکھے ہوئے تھے وہی ہم نے ریپروڈیوز کیے لیکن آپ کو اندازہ نہیں کی اس میں بہت ساری مستیکس ہوتی ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جب تک کوئی آپ کا فائنل شیڈول نہیں آتا ڈیٹ شیٹ نہیں آتی آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے آپ اچھی اوریجنل سورس بکس لیں اور ان کو پڑھیں اور اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو آپ انڈرلائن کریں اور پھر ان کو آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو سٹیڈی ہے یہ بہت اچھی اور ڈیپ ہوگی اور آپ کو یہ چیزیں کبھی بھی نہیں بھولیں گی نہ صرف اس ریٹن ٹیسٹ میں آپ کی مدد کریں گی ہیلپ آؤٹ کریں گی بلکہ آگے چل کر اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دیتا ہے تحریری متحان آپ کا کلیر ہو جاتا ہے تو پھر آپ جب انٹرویو میں جاتے ہیں تو آپ نے اگر خود سے اچھی کتابیں پڑھ کر یہ پوائنٹس اور اپنے نوٹس تیار کیوں گے تو وہ وہاں پر آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں دیکھیں جو جو رٹہ ہوتا ہے اس کی جو لائف ہوتی ہے بہت کام ہوتی ہے یہ آپ کو جلدی بھول جاتا ہے آپ کے ذہنوں سے یاد آشتوں سے مہم ہو جاتا ہے لیکن جو آپ خود سے تیاری کر کے لکھ کر اور اپنے نوٹس یار کرتے ہیں وہ پھر ایک دیر پا عمل ہوتا ہے اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ نیگٹیو مارکنگ بھی ہوتی ہے آپ کو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب آپ پیپر اٹیمپ کرتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی سوال غلط ہے تو پوائنٹ ٹو فائف اس کے مارکس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں اگر چار سوال غلط ہے تو ایک نمبر کر جاتا ہے چونکہ یہ مقابلے کا امتحان ہے یہاں پر ایک ایک نمبر کی اہمیت ہے امپورٹنس ہے اور آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ایٹی پلس مارکس لینے ہیں ٹھیک ہے اور اور پھر ہی آپ کمپیٹ کر سکیں گے اور یہ جتنی سیٹس ہوتی ہیں ان سیٹس کے اگنس یہ پانچ کینڈیٹس کو انٹریو کے لئے کال کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر پچاس سیٹے ہیں تو تقریباً دھائی سو لوگوں کو انہوں نے کال کرنا ہے لیکن اپلیکنٹ جو ہیں وہ تو ہزاروں میں ہوتے ہیں اور اس میں ریٹن ٹیسٹ دینے والے بھی ہزاروں میں ہوتے ہیں تو اب ٹاپ کے جو ڈھائی سو لوگ ہیں یا تین سو لوگ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو انٹریو کے لئے اہل ثابت کرنا ہے تو یہ وہ کچھ پوائنٹس تھے جن کی مدد سے آپ لیکسرشپ ہسٹری کی اچھی طرح سے تیاری کر سکتے ہیں باقی اس حوالے سے بیشمار کتابیں آویلیبل ہیں اور اگر آپ کسی اچھی ٹیکس بک میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لئے میں آپ سے کہوں گا کہ جو پروفیسر احمد سعید صاحب کی کتاب ہے حصول پاکستان وہ اگرچہ ایک ٹیکسٹ بک اور ایک اچھی لائیبریری سورس بک کا مکچر ہے اور اس میں جو انفرمیشن ہے جو اس میں سائٹیشن ہے اور جو اس میں فیکٹس ہیں وہ ٹیسٹڈ ہیں ویریفائیڈ ہیں اور انہوں نے بڑی مہن سے یہ بک تیار کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہی کچھ باتیں تھی اگر آپ کچھ مزید جانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو مزید انفرمیشن اور مزید گائیڈنس پروائیڈ کی جائے اور اس ویڈیو کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آپ تک ایک ایسی انفرمیشن بچائی جائے تاکہ آپ تیاری کر کے اس ریٹن ٹیسٹ کو کوالیفائی کر سکیں بہت شکریہ